آئینی طرح میم کی کیا شکل ہوگی؟ اس کے اوپر بہت ساری چہمگوئی ہیں اور بہت سارے گیس ورک ہیں ہم نے پچھلے کئی روز میں بے شمار پروگرام میں سیشو کو ٹیک اپ کیا اور میری بیسٹ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہمیں اس کے اوپر یہ جو تنازہ ہے کہ نئی عدالت کھڑی کرنی ہے اور سپریم کورٹ کو ایک سب آرڈنیٹ کورٹ بنا دینا ہے ایک آئینی بینچ کی طرف جانا چاہیے موجودہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر بائیس یا پچیس کی جا سکتی ہے اور اسی کے اندر پانچ سینئر موز جو ججز ہیں ان کو ایک کونسٹویشنل بینچ کا درجہ دینا چاہیے اور اس کے لیے آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ایک بقاعدہ رولز بنا سکتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار ہوگا لگتا یہ ہے بظاہر ابھی حتمی طور پر میں لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ جے جو آئی اور پی ٹی آئی دونوں اسی جانب اسی تجویز کو لے کر آگے پش کر رہے ہیں اور باقی دو بڑی جماعتیں جو حکومت میں اس وقت پیپس پارٹی اور نون لیگ اس کو اس کے اوپر قائل کرنے کے قریب ہیں حتمی میں نہیں کہہ سکتا بھی جب تک یہ چیز فارملی رائٹنگ کے اندر سپریم کورٹ یا سینئر کے سامنے ٹیبل نہ ہو جائے ابھی عرفان صدیقی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ کل سینئر میں مسفدہ پہلے پیش کیا جائے گا اگر آئے گا تو ہم اس کے اوپر کہہ سکیں گے کہ واضح شکل کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جوڑی ہوئی تجویز ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر ہے اس کے لیے تین سینئر موس ججز کا ایک پینل آئے یہ ایک سوالیہ نشان میرے سامنے موجود ہے کیونکہ اس کنٹروورسی کے اندر پی ایم ایل این کی ایک دلی خواہش یہ تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ پچیس کو ادھر سے ریٹائر ہوں اور آئینی عدالت کے سرباہ بن جائے اور جسٹس منصور علی شاہ ان کی کوشش یہ تھی بظاہر ہمیں یہ تاثر تھا کہ وہ نہ بن پائے اب اگر جسٹس منصور علی شاہ چھبیس کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر تو آٹومیٹیکلی ان کا ترم سٹارٹ ہو جائے گی اور نیکس جو پینل ہے وہ اگلے چیف جسٹس کے اوپر اس تجویز کا اطلاق ہوگا یہ اپنے آج شرکہ سے پوچھیں گے کہ کیا یہی تجاویز ہیں اور اس کا اطلاق کیا منصور علی شاہ کے تقرر سے ہوگا یا جو نیکس چیف جسٹس ہے ان کے اوپر سے ہوگا جو پروگرام میں ہمارے سارے ہیں بلال ازر کیانی صاحب ہیں پاکستان مسلم لگ نواز سے اور سلمان نکم راجہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء بھی ہیں آپ کو خوش آمدید کہوں گا جو دونوں کو پروگرام میں راجہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا آئینی بینچ کیا جے جو آئی اور پاکستان تحریک انصاف ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ اور کامران مرتضی صاحب سے اس پر ڈسکشن کی تھی کیا اب یہ ایک حتمی تجویز ہے جس کو لے کر آگے جائے جارہے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں آئینی بینچ کی جو تجویز ہے تجویز ہے وہ بہت بہتر تجویز ہے اور اس میں کوئی مزائکہ بھی نہیں ہے لیکن یہ جو پورا عمل ہے اس کے تو ہم خلاف ہیں ہم سمجھ رہے ہیں یہ پارلیمان جو ہے اس کو نہ استحقاق ہے آئینی ترمیم کا یہ ایک فریب زدہ پارلیمان ہے لیکن چونکہ مولانا نے ایک سٹینڈ لیا ہے ایک تاریخی نویت کا میں سمجھتا ہوں سٹینڈ لیا ہے مولانا صاحب نے اور ہم سے انہوں نے تجاویز مانگی تو وہ تجاویز ہم نے دی ہم نے کہا اگر اور کچھ نہیں ہوتا اور کسی وجہ سے یہ ترمیم کرنی پڑتی ہے تو خدا رہا یہ آئینی عدالت بالکل نہ بننے دیجئے گا جو کہ ایک مکروح منصوبہ ہے آئین پاکستان پر غلبہ پانے کا پاکستان کی عدلیہ پر غلبہ پانے کا اپنے من پسند جج لگانے کا وہ اگر نہیں ہوتا تو باقی چیزیں میں کم برائی کے زمرے میں ڈالوں گا اگرچہ پورا یہ جو عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے آسیب زدہ ہے مکروح ہے اس پارلیمان کو کوئی حق نہیں ہے آئینی ترمیم کرنے کا اور یہ طریقہ غلط اپنایا کیا ہے آئینی بینچ آپ کے لیے قابل قبول ہے تو وہ کیا پانچ سینئر موز ججز پہ مشتمل جو تجویز ہے اسی کی طرف آپ اور جی ایو آئی کا جھکا ہوئے جی وہ ٹھیک ہے دیکھیں انڈیا میں بھی یہ ہے کیونکہ اس میں کوئی پک ان چوز اس وقت نہیں ہوگی نا یہ نہیں ہوگا کہ فلا میرا منظور نظر ہے تو اس کو میں لگا دوں جو پانچ سینئر ججز آئیبان ہیں ان پر مشتمل اگر ایک بینچ بنتا ہے تو ہم جی سکتے ہیں اس کے ساتھ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو چیف چسٹس مقرر کیے جانے ہیں وہ کس طریقے سے کیے جائیں گے اس وقت تو جو ہمارا آئین ہے وہ کہتا ہے جو سینئر موز ججز صاحب ہیں وہ چیف چسٹس ہوں گے ہم سمجھتے ہیں اس وقت یہی ہونا چاہیے جو کوئی بھی ترمیم ہو وہ آئندہ کے لیے ہونی چاہیے اور جو تین کے پینل کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم اس کو کوئی اچھا قدم نہیں سمجھتے ہوگا پھر یہ جو سینئر ججز آئیبان ہیں وہ سر جھکائے یہ آپ سے میں سوال دہرال ہوں یہ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ بعض حکومت سے ہمیں لوگوں سے تاثر ملتا تھا کہ وہ ان کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس چیف جسٹس او پاکستان اگر چھبیس کے بعد یہ ترمیم آتی ہے پچیس کے بعد آتی ہے تو چھبیس کو تو چیف جسٹس او پاکستان منصور علی شاہ ہوں گے تو یہ جو پینل کی تجویز ہے کہ تین ججز کا پینل آئے اور حکومت اس میں سے کسی ایک کو کرے یہ تو آٹومیٹکلی پھر نیکس چیف جسٹس پہ چلے جائے گا اگر یہ پچیس سے پہلے ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کی کیا پوزیشن ہوگی دیکھیں پھر ہمارا تو یہ اسرار ہوگا اور ہم یہی تجویز دیں گے کہ اس ترمیم کو چھبیس تاریخ کے بعد نافذ العمل کیا جائے تاکہ جو ایک توقع ہے منصور علی شاہ صاحب کی اور قوم کی آئین کی بنیاد پر کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے وہ بنیں ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ یہ آئینی ترمیم صرف ان کو ہٹانے کے لیے کی گئی ہے آئینی ترمیم کا اگر مقصد ہے ایک عمومی تبدیلی کرنا اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے گرچہ ہم اچھا نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں تین کا پینل جو ہے وہ عالی عدلیہ کو سپریم کورٹ کی سینئر ترین جو میمبرشپ ہے جو سینئر ترین جج ہیں ان کو ایک طرح سے مغلوب کرنے کی کوشش ہے کہ وہ تین سر جھکا کے بیٹھے رہے ہیں کہ ہم میں سے کون منظور نظر ٹھہرے گا شاید سب سے زیادہ جو متی ہے وہ منظور نظر ٹھہرے گا یہ کسی صورت بھی اچھی تجویز نہیں ہے لیکن بہرحال اگر یہ تجویز آتی ہے اور آئندہ کے لیے اس کو نافذ العمل کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کے ساتھ جی سکتے ہیں اگرچہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ترمیم کو ختم کیا جائے بعد میں درست ہے سلمان مرک راجع صاحب یہ ایمپورٹن کو ایسٹے لیں کیا یہ تجویز آتی ہے کہ آئینی پیکج جو سامنے آتا ہے اس کے اندر ایک آئینی بینچ کا تصور آتا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ بھی کرنا پڑے گا یا بائیس یا پچیس آپ کو کرنی پڑے گی ساتھ چیف جسٹس کے تقرر کے طریقہ کار پھر جسٹس منصور علی شاہ آپ نے ابھی خود اس کا سوال ریس کیا کیا اگر یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اس کانسٹیوشنل پیکج کے لیے ووٹ کرے گی نہیں کرے گی دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے جو طریقہ اپنایا گیا ہے ابھی تک آج اچ ار سی پی نے بھی اس تمام طریقے کو رد کیا ہے کہ آپ نے عوام کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا سیول سسائیٹی جو ہے پاکستان کی اس کو شامل نہیں کیا تو اس پورے مقروح عمل کا ہم حصہ نہیں بنیں گے لیکن ایک فکری سطح پہ اکیڈیمک سطح پہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ اس پارلیمان کو اور جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہے ہم سپورٹ نہیں کرتے آئینی ترمیم کے حوالے سے راجی صاحب لیکن آپ کے کچھ حرقین جب تک ووٹ نہیں کریں گے تو دو سو چوبیس کا نمبر اور ادھر سے پینسٹھ یا چونسٹھ جو بھی نمبر ہے سینٹ کا وہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کے بندے ادھر سے ادھر جائیں گے نہیں تو یہ تو ہوگا آپ چاہے خوشی سے بانے یا وہ بندے پارلیمان والے لیں ہوگا لیکن دیکھیں ضرورت نہیں ہے نا ترمیم کی کیا ضرورت ہے ہم بینچ تو دیکھیں سپریم کورٹ اپنے رولز کے ذریعے بھی بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں ہے اور جو تعداد بڑھانی ہے اس کے لئے بھی آئینی ترمیم نہیں چاہیے وہ صدر مملکت بڑھا سکتے ہیں سادہ کانون سازی کے ذریعے وہ ہو سکتی ہے تو آئینی ترمیم کی اس وقت ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی اس ماحول میں اور اس پارلیمان کے ذریعے جو بھی بات اگر کرنی ہے آئینی بینچ بنانا ہے تو رولز آف دو سپریم کورٹ ملکل موجود ہیں یہ کیا جا سکتا ہے کیا آپ کے راجہ صاحب جو ایم این ایز اور سینٹرز ہیں وہ سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں پارٹی کے ڈسیبلن میں ہیں اس وقت کیا کچھ ایسے ہیں جو ٹوٹ چکے نہیں ہمیں بہت اس حوالے سے پر امید ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس وقت ٹوٹنے کا غداری کا جو عمل ہے وہ سیاسی موت ہوگا اگرچہ لوگوں پر ایک بربریت کا پہاڑ توڑا گیا ہے بیویوں بچوں سعید اللہ بلوچ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کل جو زین قریشی کے ساتھ ہوا دیگی گر آپ نے خود ذکر کیا لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر پورے نہیں کر پا رہے اور اسی لیے یہ بدحواسی میں مزید یہ بربریت برپا کر رہے ہیں راجہ صاحب ایک سوال اور پوچھ لوں پھر میں بلال صاحب کی طرف آوں گا آپ کی پارٹی کے اوپر بعض سوالات ایسے ہیں جو ہم پورے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے آپ کی پارٹی کی قیادت کے اوپر آپ کی پارٹی کے ورکرز ہی سوال اٹھاتے ہیں تو گوھر صاحب نے وہ جو ٹویٹ کی کہ میڈیکل ڈاکٹرز جو تھے پیمز کے انہوں نے چیک اپ کر لیا اور انہوں نے سیٹسپائیڈ پھر انہوں نے اس ریپورٹ کو بھی پبلک کر دیا ٹویٹ کے ذریعے تو ان کو ان کے ورکرز ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں کسی اور کو کہنے کی نوبت نہیں پیش آتی تو آپ کی سینئر لیول پہ جو لیڈرشپ ہے وہ برکر اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے یا اس کے کہہ ہوئے کہ اوپر اس کا یقین نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے اس کا دیکھیں عمران خان صاحب کی صحیحت جو ہے وہ انتہائی حساس معاملہ ہے اس حوالے سے ہمارے جو رفقہ ہیں جو ورکرز ہیں وہ بہت حساس ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو اس تن ٹویٹ ہوئی اس میں گوھر صاحب کا مقصد تو کچھ اور تھا بہت وہ دھیمے شریف نفس انسان ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی ٹویٹ کی وجہ سے شاید ورکرز کو اتمنان ہو لیکن معاملہ اس کے برقس ٹھہرا اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی اور میں نے بھی اس تن ٹویٹ کی تھی میں نے بالکل کہا تھا کہ عاصم یوسف صاحب کو نہ ملنے دینا انسانیت کی تضحیق ہے کروڑوں انسانوں کے جذبات کی تضحیق ہے تو میری یہ ٹویٹ بھی وہاں موجود ہے دیکھیں اپنے اپنے پیرائے سے لوگ بات کرتے ہیں اس میں کوئی بدگمانی کا انصر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح سے انہوں نے ٹویٹ کی اس کو مختلف انداز میں کیا جا سکتا تھا اور ہمیں بالکل اتمنان نہیں ہے ہمیں ایک طرح سے یقین دلایا گیا تھا عاصم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے وہ فوراں واپس آئے کس نے یقین دلایا تھا کہ عاصم یوسف کو جانے دیا جائے گا چیٹھاب کے لیے دیکھیں حکومتی حلقوں نے حکومتی حلقوں نے انہوں کہا تھا آپ ان کو بلوا لیجیے اور انشاءاللہ یہ حکومتی حلقوں سے مراد کیا انٹیریر مرسٹر نے کیونکہ انہی سے انٹریکشن ہوا تھا یا کوئی اور دیکھیں وہ بھی اور دیگر بھی بس اتنا ہی میں کہوں گا دیگر میں ٹھیک ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ دیگر آپ کس کی طرف کہہ رہے ہیں آپ نے کل احتجاج بھی کرنا ہے تو وہ احتجاج عمران خان کے لیے کرنا ہے یا آئینی پیکج کے خلاف کرنا ہے دیکھیں بربریت کے خلاف کرنا ہے اور بالکل عمران خان کے لیے کرنا ہے جو ان کو ایک آل کوٹری میں ڈالا گیا تین اکتوبر سے انیس اکتوبر تک کوئی ان سے مل نہیں سکتا خاندان کا فرد وکیل یا سیاسی رفیق تو یہ ایک انتہائی بدترین فستائیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ بھی کریں گے اس کے لیے بالکل احتجاج ہمارا جاری رہے گا آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی رہے گا جو بربریت برپا ہے پورا ایک عمل ہے اب آپ دیکھیں گے یہ عمل ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک کوئی مارکہ مارنا ہے ایک واقعہ برپا ہونا ہے یہ ایک عمل ہے جو عاشرے میں اب میں سمجھتا ہوں پھیلے گا جو آپ کو اس وقت نفرت نظر آ رہی ہے پنجاب میں پنجاب کی تعلیمی اداروں میں وہ ایک گہری نویت کی نفرت ہے جو آپ نے بیج بویا ہے وہ سامنے آئے گا جس طرح آپ نے عوام کے منڈیٹ کو چھرایا ہے جو لوگوں نے ووٹ آٹھ فروری کو ڈالا تھا یہ حضم نہیں ہو سکتا میں نے ابھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ایوب خان صاحب فاطمہ دیلہ کے حضر احمان صاحب سے یہ کب دیو ہے یہ تھوڑا سا بتائی دیں جی ہمیں توقع ہے آج شام ایک ملاقات ہوگی اور سینٹ میں بل پیش ہونے سے پہلے کیا امکان موجود ہے کہ آپ دونوں جماعتیں سیم پیج پہ آجے دیکھیں جو تو مساودہ پیش کیا ہے جی ایو آئے نے اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سی باتیں ہمیں قابل قبول ہیں تو اگر تو وہی مساودہ رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ ٹھیک ہیں یہ باتیں اگرچہ ہم حصہ نہیں بنیں گے اس پروسس کا جس کی وجہ میں نے پہلے ارز کر دی آپ مخالفت نہیں کریں گے لیکن آپ کہتے ہیں آپ ووٹ بھی نہیں کریں گے جی نہیں کریں گے نا میں نے بار بار کہا کہ ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے تو ہم ووٹ تو بالکل نہیں کریں گے حجر راجہ صاحب آپ سے ایک جڑاوہ بیان ابھی میرے سامنے آئے کہ ہمیں کسی دوست ملک نے کہا تو پھر ہم نے پندرہ کا پروٹیسٹ ملتوی کیا یہ کون سے دوست ملک تھے تھوڑی سی وضاحت کر دے نہیں میں وہ وضاحت تو نہیں کروں گا لیکن دیکھیں ابھی میں نے پریس کانفرنس کی اس میں میں نے یہ ایک بات نہیں کی تھی میں نے ارسیہ کیا تھا کہ ہمارے جو اس آئینی مدافعت کے عمل میں بڑے حلیف ہیں مولانا وضل الرحمن صاحب ان کی طرف سے بھی درخواست آئی تھی اس کے علاوہ ہمارے پارٹی کے اندر بھی ایک رائے بہت سے ایم پی اے حضرات کی طرف سے آئی تھی کہ ان کے بہت سے کارکن جو ہیں وہ مصیبت میں ہیں مشکل میں ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا گرفتار نہیں کیا گیا غوا کیا گیا ہے کچھ خلاف تو مقدمے قائم ہیں باقیوں کو تو اٹھا کر کال کوٹریوں میں پھینک دیا گیا ہے تو بہت سے معاملات تھے جو ہمارے پیش نظر رکھے گئے اور ایک یہ قوی امکان بھی ہمارے سامنے آیا کہ ڈاکٹر آسمی یوسف کو ملنے دیا جائے گا انسانیت کی بنیاد پر تو ان تمام معاملات کو ایک کوئی واحد وجہ نہیں ہے ان تمام معاملات کو پریٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھا گیا اور دیانتداری سے لیکن دوست ملک بھی اس میں شامل تھا دعا ارہا تھی اس میں دوست ملک کا مشورہ بھی شامل تھا بھی شامل تھی ایک کیا ایک سے زیادہ دوست ملک بس زیادہ بات میں نہیں کروں گا تو جو عوامل میں نے بتائے وہ یہ تھے دوست ملک کا یا ممالک کا مشورہ مولانا فضل و رحمان صاحب کی درخواست اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے ایم پی اے حضرات تقریبا ستر پچھتر میں نے کہا ان کی جانب سے بھی کچھ آرہ اصول ہوئی تھی ہمیں راجہ صاحب بہت بڑی خبر ہے یہ جس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ دوست ملک نے مشورہ دیا کہ آپ پندرہ کو یہاں اسیو سمیٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنا پروٹیس وغیرہ نہ کریں ادھر فیکٹرز بھی آپ نے گنوائے بٹ ایٹس ویری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست ملک بھی پریشان تھا کہ آپ کو اس دن یہاں پروٹیس نہیں کرنا چاہیے تو یہ تینکنگ آپ کے اندر بھی تو ہونی جائے یہاں بڑا ایونٹ ہے نہیں دیکھیں ایک طرف تو یہ بات تھی لیکن دوسری طرف بات یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے جو فستائیت تھی کہ تین تاریخ کو آخری میٹنگ ہوتی ہے انیس تک آپ کہتے ہیں کہ کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جائے گا ایک کال کوٹری میں وہ ہیں کروڑوں انسانوں کو ایک تشویش لاحق تھی ان کی صحت کے حوالے سے اور اب تک ہے جب تک ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوگی میں آپ سے متفق ہوں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ امران کو ڈاکٹر بھی ملنا چاہیے تھا سو فیصلی سپورٹ کرتا ہوں مجھے آپ کے پروٹیس پر اتراز تھا اور ابھی بھی اتراز ہے کہ آپ کو پندرہ سولہ کو یا نہیں آنا چاہیے تھا میں غلط بیانی نہیں کروں گا سمٹ ہے ہماری پاکستان کی شان ہے عزت کے دنیا میں دیکھیں یہ رائے تھی لیکن آپ کی پارٹی کے اندر یہ کیوں نہیں سوچائے نہیں تھی یہ رائے تھی دیکھیں ہم نے نہیں کیا نا بلاخر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اصل حکومت ہیں گورنمنٹ ان بیٹنگ ہیں پاکستان کے عوام کی ہم آواز ہیں کل ہمیں ان تمام ممالک کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا پاکستان کی فلاہ کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تو تمام معاملات سامنے تھے دیکھیں یہ مشکل فیصلہ تھا کہ کیسے عمران خان صاحب تک رسائی حاصل کی جائے جب آگے ہٹ درمی ہو تو پھر آپ بھی ایک پوزشن لیتے ہیں جس کو آپ پیکسمل پوزشن کہلیں اس امید میں کہ کچھ انسانیت کی رمک جو ہے وہ اٹھے گی جاگے گی اور معاملہ تیہ ہو جائے گا تو بہت سے سٹینڈ آپ لیتے ہیں اس امید میں کہ آپ کو وہ حتمی فیصلہ یا حتمی قدم نہیں اٹھانا پڑے گا ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے شاید آپ کی جماعت محسوس کرتی ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو چھبیس تاریخ کو سپریم کورٹ میں اپنے عہدے کا حلف اٹھانا چاہیے اس میں ابھی چار پانچ روز ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے چیف جسٹس اور پاکستان ہوں گے چھبیس کو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیکج ہے اس سے پہلے تھرو ہو جائے گا اور کسی اور کو بنایا جائے گا دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے اور اگر اس سے پہلے یہ پیکج کیا جاتا ہے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے صرف ان کو روپنا مقصد ہے اور یہ ایک مقروح بات ہوگی کہ آپ اپنے من پسند چیف جسٹس کے آپ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی آپ ویٹنٹسی کریں گے یا آپ کے پاس کوئی ایک امٹیملی بھی ہے دیکھیں سٹریٹیجی نہیں دیکھیں سٹریٹیجی جو ہے ہماری تو یہی ہے کہ ہم اپنے ممبران کو قائم ہیں ہم مولانا کے ساتھ انگیج رہیں دیکھیں یہ کہنا کہ ہم کسی سیاسی جب سیاسی وہ بلوچستان کی جماعتیں ہو وہ پی ٹی ایم ہو وہ جماعت اسلامی ہو ہم ہر ایک کے ساتھ انگیج کرتے ہیں جو اصول کی سطح پہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے ان کے ساتھ جب ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن فراڈ کی نہ صرف ہم بات نہیں کریں گے ہم قانون بدل کے یہ کہہ دیں گے کہ اب ریٹائر جج سنیں گے الیکشن اپیلیں ہائی کورٹ کے جج جو قانون کے مطابق جنہوں نے اپیل سننی تھی وہ نہیں سنیں گے ہم کسی صورت سچ کو سامنے نہیں آنے دیں گی تو اس وقت یہ دو جماعتیں جھوٹ کا دامن تھامے ہوئے ہیں سراپا جھوٹ ہیں ہم پھر بھی ان سے بات کرتے ہیں کمیٹی میں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کا اگر یہ مقصد تھا کہ ہم ایک فوٹو آپرچونٹی پیدا کریں فلسطین کے معاملے پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کھانا کھائیں وہاں پہ یہی سنا کہ کھانا کھلاتے رہے وہاں جو وہ بسرین موجود تھے سفارتکار موجود تھے انہوں نے کہا ایک شرمناک وہ تقریب تھی کہ ایک طرف آپ غزہ میں بربریت کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف پرتائیش ایک زہرانہ تھا اور سارا وقت چمچو اور کانٹوں کی آواز گونچتے رہی وہاں تو یہ تو ان کی اصل حالت ہے ہاں ڈاکٹر ملیہ الوڈی کا سٹیٹمنٹ اس کے اوپر آئے ہے سلمان مکرم راجع صاحب بلال حضرت کیانی سے بہت شکریہ